تھرڈ اپین ان کے ساتھ بریسٹر حمید بشانی اور تاہر گراب کی قدمت میں حاضر ہے بریکنگ نیوز ہے ویورز اور یہ بریکنگ نیوز ہی نہیں ہے بریکنگ سیچویشن ہے میری نظر میں تو وہاں پر جنرل باجوا کا یہ کہنا بھارت کو کہ آپ ماضی کی تمام باتوں کو بھلا دیں ہم بھی بھلا دیتے ہیں بارڈر کھول لیں امن کی راہیں جو ہیں وہ استوار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلے ہی ایک مہینے سے دیکھ رہے ہیں سی اسپائر ہو چکا ہوا ہے زبان بہت تبدیل ہو چکی ہے بھارت سے فارٹی فائف ملین ویکسین کی ڈوزز جو ہیں وہ بھی گیوی کے ذریعے پاکستان جا رہی ہیں اور عمران خان کی بھی کمز کم تین چار ہفتوں سے کوئی ٹویٹ کشمیر پہ نہیں آ رہی جب سے شری لنکا کا ان کا دورہ ہوا ہے تب سے وہ کشمیر کا معاملہ بھی جیسے تھنڈا ہو گیا عمران خان نے آج بھی کہا ہے اور کل بھی کہا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھارت کی سینٹل ایشیا تک ایکسیس ہو ہم سی اچھے تعلقات ہو جائیں گے تو سینٹل ایشیا تک ایکسیس ہو جائے گی بھارت کی یہ کیا سچویشن ہے میرے ساتھ آہ تھرڈ اپیئن کے روحے روان بریسٹر حمید بشانی موجود ہیں بشانی صاحب ویلکم یہ کیا صورتحال ہے یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ہی زندگیوں میں جناب تھانکی وری مچ یہ تو ایسے لگتا ہے نا ایک کائی پلٹ ہے برس حگیر میں آچانک جو ہے آہ بازائر اگر جو ہے وہ بیانات پہ جایا جائے جو فیس ویلیو پہ اگر آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں دونوں کی پرائیم نیسٹر ایس بل ایس جو ملیٹری چیف کی تو دونوں سٹیٹمنٹس بڑی سیریس ہیں اور ان میں بڑی قابل غور قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک بڑی نیوز ہے برس حگیر میں پیس کے حوالے سے اور یہ جو ایک وار لاک سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں قزشتہ دو تین سالوں سے اور ایک ڈرڈ لاک ہے اور جو اس طرح کی ایک سیچویشن تھی اس سے نکلنے کے لیے تو یہ ایک بڑا بازائر جو ہے وہ ایک چیز لگتی ہے لیکن میں اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں چونکہ آپٹیمیزم تو بہت ہی ضروری ہے اور سپیسیفکلی جب آپ پاکستان انڈیا پیس پراسس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو یہ بہت ہی صبر آزمہ قسم کا آپٹیمیزم ہوتا ہے جس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہوتا چونکہ وہ یہ وائد فیلڈ ہے جس میں بہت زیادہ صبر سے بہت زیادہ سلو پراسس میں اور آستہ آستہ جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں لیکن جہاں تک میں نے اس سٹیٹمنٹ کو جس کو آپ کہتے ہیں نا ریڈ ان کرنا ریڈ ان جو کیا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو پرائیم نیسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ بات جو انہوں نے کی کہ جی پیس کے لیے آگے بڑھا جائے اور بھارت جو ہے وہ پیل کرے اور اس کے جو فائدے انہوں نے گنوائے ہیں کہ بھارت کو کہاں تک اکسس ملے گی اور ہمیں کیا تجارت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ سارے انکیریجنگ ہیں لیکن at the same time انہوں نے اس پہ جو شرط لگا دی ہے یہ بھی میں زیادہ دیکھ رہا ہوں اس کو میں ریڈ ان کر رہا ہوں شرط ہی انہوں نے یہ لگا دی ساتھ میں کہ جی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام مطیدہ کی قراردادوں کے مطابق آل کرے اب یہ جو لفظ انہوں نے یوز کی ہے نا کہ بھارت کشمیر کے مسئلے کو اقوام مطیدہ کی قراردادوں کے مطابق آل کرے یہ سٹیٹمنٹ سادہ زبان میں یہ ہے کہ ستر سال میں نہ ہم بدلیں اور نہ آئندہ ستر سال میں بدلیں گے یعنی ہماری جو پالیسیاں ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجاش نہیں ہے چونکہ بنیادی طور پہ آپ ذرا اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے باشرتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ بات کرے جس میں ہم بیٹھ کے تو اس کا کوئی پاسیبل ممکنہ حل جو ہے وہ ڈونے یا یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس پہ بات کرے تاکہ ہم مسئلہ کشمیر کا میوچلی ایکسپٹیبل سلویشن جو ہے وہ اس کو تلاش کریں یا پھر یہ سٹیٹمنٹ بھی دے دینا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو بھارت اور پاکستان اور کشمیریوں کے بس انٹرسٹ میں آل کرنے کوش کریں تو یہ پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے کسی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور آپ کے مائنسٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی ریڈ فلیگ جس کو میں کہتا ہوں وہ ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر کو ایکوہ موٹیتہ کی قراردادوں کے مطابق آل کریں یہ میرے نزدیک ریڈ فلیگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھارت سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ یا کوئی تبدیلی کرنا ہی نہیں چاہتے تعلقات میں تو یہ کہنے کے بجائے آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھارت کشمیر کے مسئلے کو ایکوہ موٹیتہ کے حوالے سے حال کرے کہ مسئلے کو اس کی روشنی میں حال کرے اب مجھے اس سے بہت بڑا پرابلم ہے دو تین طریقوں سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکوہ موٹیتہ کی جو قراردادیں ہیں وہ اب تقریباً آلموس جو ہے آوٹ آف ڈیٹ اور ایرریلیونٹ ہیں اور وہ موجودہ دور کا جس میں ہم بات کر رہے ہیں جو انڈیا پاکستان کے درمیان جو تعلق ہے یا جو ریلیشنشپ ہے جو تھریٹس ہیں جو سٹیٹیجک انٹرسٹ ہیں ان کو وہ ایڈریس نہیں کرتی بلکہ وہ نائنٹین فورٹی سیون کے ایک خاص لامے کے اندر سٹک ہوئی ہوئی قراردادیں جو ایک خاص وقت اور آلات کے مطابق یعنی دو کامی نظریہ کی بنیاد پہ جو برزغیر تقسیم ہو رہا تھا کہ مسلمانی در اور اندو در ہوں گے اس بنیاد پہ یہ ایک قرارداد ہے کہ جی یہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں کہ وہ اندوستان کا حصہ ہوں گے یا پاکستان کا حصہ ہوں گے یہ جو ہے نہ تو پوری سٹیٹ آف جمعون کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی صورتحال کو ریفلیکٹ کرتی ہے نہ جدید دور کے جو تقاضے ہیں نا جو پیپلز رائٹ فار دیئر سلٹ ڈیٹرمنیشن یا لوگوں کی فری ویل یا لوگوں کو کنسلٹنگ پراسس جو پوری دنیا میں ایکسپٹیبل ہے اس سب کو یہ مائنس کر کے تو ایک ستر سال پر آنا فرقہ وارانا سیکٹیرین جو ایک منٹالیٹی اور مائنڈ سیٹ ہے اس کو عوام پہ مسالت کرنے کی بات ہے اور جب اب اس دیکھے سے ایک انچ بھی آگے موگ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سیچویشن کو ری کریئٹ کر رہے ہیں جو فورٹی سیون میں انفارچنیٹلی کریئٹ ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں آپ فرقہ واریت کا اور جو ریلیجس کانفلکٹ جو آرادی بہت زیادہ خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے آپ اس کو فیول آپ کریں گے چونکہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا آپ اکوائی موتیدہ کی روشنی میں کشمیر کے اندر ریفرنم کرائیں گے کہ انہوں نے دو ملکوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں فار ایگزمپل جو جمہو کا ہندو ہے یا لڈاک کا بودھسٹ ہے وہ کس بنیاد پہ یہ ڈیسیجن کرے گا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے ڈیفینٹلی پاکستان کا جو ٹریک ریکرڈ ہے فار لاس سیونٹی یئرز ڈیلنگ ویڈ مائنیریٹیز اور ان کے جو رائٹس ہیں وہ تو اس کے الٹ ہو رہا ہے کہ الٹی جو کچھ مائنیریٹیز یہاں پہ بچی تھی فورٹی سیون میں وہ بھی ایک ایک کر کے نکر رہے ہیں اور اب بھی ان کے سکینڈل چل رہے ہیں ابھی یہ جو کچھ ہندو جو ہیں وہ قتل ہوگے کچھ واپس ہوگے کچھ یہ ہو گیا تو یہ ایک برننگ ایشو ابھی تک ہے اور ایک ایگزمپل ہے کہ اس طرح جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ سلوشن نہیں نکالا جا سکتا تو اس میں آپ یہ پھر ایک دفعہ آپ اکر اکثریت کی بنیاد پہ مثلا یہ ڈیسیجن کر لیں ایک وہاں مہتیدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں تو دفینٹلی کشمیر کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جس میں ہندو یا بودسٹ ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان میں شامل ہونے کے بجائے عجرت کریں گے ڈسپلیس ہوں گے ایک بار پھر اور جب ڈسپلیس ہوگی تو آبادی جو ہے وہ اس وقت بھی گاندھی جی اور پانڈت نیرو اور قائد عظم محمد علی جناہ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو جائے گا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کس طرح ایک دوسرے کے گلے پڑھیں گے اور خون اور خرابہ اور قتل و غارت کری شروع ہوگی تو ظاہر ہے آج صورتی علوس سے کہیں زیادہ چارج ہے تو آپ کیسے روکیں گے اتنی بڑی پاپولیشن کو کہ وہ خون خرابہ نہ کریں یا ڈسپلیس نہ ہو تو آپ یہ جو ہے ایکشن ری پلے کی بات کر رہے ہیں جو یونائیٹڈ نیشن کی کردادیں ہیں اور وہ کوئی پرپس بھی سرب نہیں کرتی نہ تو وہ پیپل آپ جمعہین کشمیر کی فری ویل کو ایڈرس کرتی ہیں نہ ان کے رائیٹ اف سالی نیشن کو نہ جو ڈسپیوٹی نیچر آف دی سٹیٹ ہے اس کے بارے میں وہ تو ایک بہت ہی ایک آوٹ آف ڈیٹ قسم کا ایک چیز ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ انستان کو کہیں کہ وہ وہاں پہ ریفرینڈم کرائے اور کشمیر ہمیں دے 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 دوسری لفاظ میں کیوں ہمیں دے دے کہ وہاں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ چونکہ مسلمان ہیں تو ہم پھر یہ آیتیں پڑھیں گے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ چونکہ پاکستان ہے اور فرہاں ہے تو یہ کدھر جائیں گے ووٹ نہیں دیں گے تو یہ ہے پالیٹکس تو جب آپ آپ فرنٹ میں اس طرح کی کوئی شرط رکھیں اور پھر کہیں کہ بھارت کے ساتھ ہم آمن قائم کر رہے ہیں تو یا آپ مزاق کر رہے ہیں یا آپ جو گریویٹی اف سیچویشن ہے اس کو ریالائز نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایکو ہیں موتیدہ کی قراردادیں کیا مطلب ہے ان کا پاس منظر کیا ہے پیش منظر کیا ہے اور اس کا کتنا زیادہ ہے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے جو سنبھالے نہیں جا سکتے تو اس لیے میں اس میں نہیں اتنا بڑا اپٹیمیسٹ نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی یہ بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہماری جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی ہے ہماری زید اسی طرح برقرار ہے ہم کشمیریوں کے رائٹ اف سلپ ڈیٹرمنیشن کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں چونکہ سلپ ڈیٹرمنیشن کا ارگز مطلب جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان انتخاب نہیں بلکہ اس میں تھا ڈاپشن بھی ایک لازمی چیز ہے وہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار لیکن انڈیا ہماری یہ زید جو ہے وہ مان کے تو کشمیریوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ ہے اس سٹیٹمنٹ کا کوئی مطلب نہیں آپ اس کو جتنے اچھے الفاظ میں لپیٹ کے بیان کرنے کی کوشش کریں جہاں تک پرائیم نسٹر کی سٹیٹمنٹ کی بات ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو اس کی اپنی فیس ویلیو میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے اور اس میں وہی تقرار نظر آتی ہے جو ستر سات سے چلی آ رہی ہے جی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اگر اقوام متحدہ کی قراردادیں کوٹ انکوٹ اگر دیکھا رہے ہو تو وہ ہنسی آتی ہے کہ وہ قراردادے کے ہیں لیکن جب پرائیم نسٹر یہ بات کہتی ہیں تو بچانی صاحب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فیس سیونگ کی سٹیٹمنٹ ہے اب ستر سال سے جو کچھ کیا ہے تو اس کو بچانی صاحب کوئی ایک رات کے اندر یا ایک مہینے کے اندر آپ بالکل ریورس گیر نہیں لگا سکتے میں اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ ہم نے اپنا موقف بدل لیا چونکہ اصل جو موقف ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف ایک مہینے سے مسلسل پیس کی باتیں کر رہے ہیں پیس کی باتیں پاکستان کی آرمی کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے نہیں ہوتی نہیں چیف آرمی سٹاف نے بھی آج کانفرنس میں جو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہم دونوں ملکوں کے بیچ اصل مسئلہ کشمیر ہے لیکن انہوں نے قراردادوں کا ذکر نہیں کیا پھر انہوں نے اس بات پہ بھی زور نہیں دیا کہ کشمیر کے مسئلہ کو کس طرح وہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اس بات پہ زور دیتے کہ ماضی کی تمام جو آپس میں آہ غلط فہمیاں اور آہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ایکشن ہوئے ہوئے ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں وہ اس کو بھلا دیں تو مجھے جو آپٹیمزم ملتا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان جو کہ میٹر وہی کرتے ہیں پاکستان میں ان کی سٹیٹمنٹ ان کے رویے سے ملتا ہے صرف آج کے نہیں جو ایک مہینے سے وہ دے رہے ہیں پھر وہ جس طرح سیلز فائر ہوتا ہے جس طرح چائنہ بھارت کے بارڈر سے پیچھے جاتا ہے جس طرح امریکہ کی نئی ایڈمیسٹریشن چائنہ کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے ایز اف نو میں اور آپ بات کر رہے ہیں ادھر چائنہ کے فارم منسٹر اور امریکہ کے سٹیٹ سیکٹری کے ملاقات ہوتی ہیں یہ ساری باتیں مجھے تھوڑا سا اپٹیمزم کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ ان باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اپٹیمزم آپ کا بالکل بجاہ ہے سر لیکن میں چونکہ ماضی کے تلخ تجربات کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک مائنڈ سینٹ جو پریویل کرتا ہے اس معاملے میں وہ یہ کرتا ہے کہ جب کوئی نئی ایک جو جیو پولٹیکل سیچوئیشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان سنسیرلی اپنے آپ کو انگیج کرنے کے بجائے اس میں ڈبل سپیک اور ڈبل گیم کے چکر میں آ جاتا ہے اب اس وقت آپ بھی سمجھتے ہیں اور آپ نے اس کا ذکر بھی مجھے بریف کیا تھا اس پہ کہ جو جیو پولٹیکل سیچوئیشن خطے کی ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے اور ہم سب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس حوالے سے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ میں ٹرمپ کی قیادت میں وہاں کے کانفرکٹس کو دیکھا جا رہا تھا یا ان کی ریزولوشن کے بارے میں سوچا جا رہا تھا that was totally different اور اب جو ہے اب یہ پیپر بھی آ گیا یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کا اس پہ اور ویسے بھی جو نئی administration ہے اس کی mindset کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ اس کو different طریقے سے دیکھ رہے ہیں یعنی وہاں کے جو بڑے بڑے وائٹل issues بنتے تھے کہ مثلا ساؤت چائنہ سی میں ایک نیا conflict جو ہے وہ develop ہو رہا ہے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ versus چائنہ یا وہاں پہ ایک بلاک بنوایا جا رہا ہے جس کو جو وہاں کی democratic countries ہیں جس میں انڈیا ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا جاپان ہو گیا اس طرح کی countries مل کے تو چین کے خلاف اس کو second کرنے کے لیے جو ہے ایک ماز جو ہے وہ بنا رہی ہیں یا یہ ہے کہ اس خیطے کے اندر خود conflict جو ہے وہ چین کو engage کرنے کے لیے انڈیا versus چائنہ جو situation ہے develop ہو رہی تھی کہ اس میں یہ اقتصادم کی طرف جا سکتی ہے تاکہ چین کی جو توانائیاں ہیں ان کو different طریقے سے جو ہے وہ engage کیا جائے لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ change ہو رہی ہیں کرونوں کے تناظر میں چونکہ کرونہ نے جو economic challenge جو ہے وہ پیش کر دیا اس میں یہ سارے ملک خواہ وہ بھارت ہو یا چائنہ ہو یا United state of America ہو وہ بہت زیادہ ایک معاشی قسم کا challenge جو ہے ان کو درپیش آ گیا جس کا تعلق ظاہر ہے strategic معاملات سے بھی بنتا ہے چونکہ ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوں گی جڑی ہوئی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب بنیادی طور پر وسائل کا کھیل ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنی strategies دے کرتے ہیں کہ کس ماز پر ہم نے لڑائی لڑنی ہے اور کس ماز پر صلاح کرنا ہے تو یہ جو آلات بن گئے یہ صلاح کا تقاضہ کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ چین نے بھی retreat کیا آچنک تیون بھی change ہو گئی United state of America نے بھی اور اسی کے ساتھ اب پاکستان نے اسی جو ہے music پہ dance کرنا شروع کر دیا جو میں جس کو دیکھتا ہوں یعنی اگر یہ sincerely ہو نا کہ we are for peace and let's talk about peace اور اس کو کس طریقے سے promote کیا جائے تو وہ ایک different چیز ہے لیکن ایک بدلتے ہوئے آلات سے فائدہ اٹھانے کا اچھا کہ کانفرنس بلا کے آپ کو international strategy questions یاد آگئے اور اس پہ ظاہر ہے جب آپ کریں گے تو آپ کو انڈیا پاکستان پہ بھی بات کرنی پڑے گی تو وہ بات آپ کریں گے تو پھر کشمیر کی بات ظاہر ہے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے اور وہ بات میں آپ کی بات میں کوئی نئی بات کرنا ہو جہاں تک military chief کی بات ہے تو جو عمران خان صاحب نے جو بات کی ظاہر ہے اس سے یہ different ہے کہ انہوں نے قراردادوں کا نام نہیں لیا لیکن کشمیر پہ تو ان کا بھی یہی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو حل کیے بغیر ظاہر ہے ہمارے درمیان جو ہے وہ آمن قائم نہیں ہو سکتا نمبر ایک نمبر دو انہوں نے جو بات کی وہ بڑی important ہے کہ جی یہ انڈیا نے جو اقدامات کیے ہیں کشمیر کے اندر وہ reverse کرے let me remind you and remind my audience کہ یہ بڑی important چیز ہے کہ دیکھیں میں اس کو double game double speak اور ان کی جو ہے وہ commitment lack of commitment to the peace جو ہے وہ میں کہتا ہوں جو باجوا سواب کی جو تقریر تھی اس کے essence جو ہیں چار نکات ہیں بلکہ میں نے اس کو ایک یہاں پہ لکھا بھی تھا چونکہ یہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے تو چار نکات جو انہوں نے کیے ان میں پہلا ہے اندرونی اور بیرونی آمن this is very very important point پورا میں سمجھتا ہوں کہ essence آئیے کہ ہم realize کر چکے ہیں کہ ملک کے اندر بھی ہم آمن قائم کریں which they are at conflict with the political parties and political personalities اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ بیرونی آمن کا مطلب ظاہر ہے انڈیا تو پہلے نمبر پہ آئے گا دوسرے پہ افغانستان آئے گا آئے گا when you are talking about peace with your neighbors تو یہ ایک پہلا نکتہ انہوں نے بیان کیا نکتہ نمبر ون اور یہ نکتہ جو ہے میں کہ کیوں کہتا ہوں کہ important ہے کہ اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل یہی چیز تھی جو نواز شریف صاحب نے کہی تھی اور یہ جتنے سکینڈل ان کے خلاف بنے جس میں وہ جو ڈان لیک آگئی تھی یہ ساری آگئی تھی اس کا essence کیا تھا کہ اس میں انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم نے realize کیا ہے کہ we can no more play games with international community اور یہ جو لوگ ہمارے ملک کے اندر terrorism کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے یا جو لوگ یہاں سے جا کے بمبئی میں جنہوں نے terrorism کیا تو ہم ان کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں that was like thinking loudly اور یہ بالکل exactly پہلا نکتہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں اور ملک کے اندر ان قوتوں کو جنہوں نے ہمیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان کو روکیں اور دوسرا نکتہ جو ہے وہ باجوا صاحب نے کہا جی مداخلت سے گریز کریں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مداخلت سے گریز کا یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ انڈیا نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہاں پہ آپ انڈیا کو یہ کہیں کہ جی وہ ان کو ریورس کریں یعنی وہ ان کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم کو مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ معاملات آپ ریورس کر رہے ہیں 370 اور 35 and let me tell you one thing کشمیر کے اندر جو ہے اس وقت یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ خود کشمیریوں کی طرف سے نہیں ہے 370 اور 35 کا کیوں نہیں ہے چونکہ وہ اس کے کھوکلے پن سے اگاہ ہو چکے ہیں اس کی موجودگی یا ایدم موجودگی میں ان کی لائف پہ کتنا اثر پڑتا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہے اب وہاں پہ مطالبہ سٹیٹ کا ضرور ہو رہا ہے کہ ہماری سٹیٹ ہمیں بال کر دیں لیکن اس میں کوئی بریکٹ میں یہ نہیں لکھتا کہ اس کے ساتھ آپ 370 بھی انہوں چاہیے اور 35 بھی اور دوسری طرف جو ہے وہ باجوا صاحب کا یہ بیان کہ یہ دوسرا نکتہ ہے کہ مداخلت کا پھر تجارت اور عمد و ریفت اور سرمایہ کاری کے تو تیسرا اور چوتھو نکتہ ہو گیا ظاہر ہے تجارت اور عمد و ریفت پاکستان کا گزشتہ کہیں سالوں سے دائیوں سے میں یہ کہوں گا کہ جتنا بھی کوئی دانشور طبقہ ہے یا کوئی ویجنری کوئی حکمران تھا یا کوئی استہ کا کوئی پرائم نیسٹر تھا اس نے اسی پہ زور دیا کہ اس خیطے کی قسمت اس کا مقادر اور یہاں کے لوگوں کی زندگی اور موت کا بہت اتک تعلق جو ہے وہ اس خیطے کی آپس کی تجارت کے ساتھ ہے نواز شریف پہ جب غداری کا الزام لگا تھا تو ایکزیکٹلی یہی سب سے بڑا کی ووڈ تھا جو انہوں نے پک کیا تھا کہ نواز شریف کہتا ہے کہ ہم اندستان کے ساتھ تجارت کھول دیں گے اور اس کے بعد ظاہر ہے سرمایہ کاری اور اقتصادی مراکز کے حوالے سے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اسی انیشیٹیو پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اندستان کے جو سرمایہ دار ہیں وہ ہماری منڈی پہ قبضہ کر لیں گے اور ان کے فلان دوست انیویسٹمنٹ کر لیں گے اور ہماری منڈیوں بھک جائیں گی اور ہمارے راناج بھک جائیں گے اور ہم یہ ہو جائیں گے اب وہی چار نکات لے کے آگے جس کا مطلب یہ ہے کہ there is nothing new exactly یہ چار نکات نواز شریف کے دور میں اور اس سے پہلے پیوز پارٹی کے دور میں لیکن پیوز پارٹی کو چکے عادت وہ ذرا ہو گئی تھی پرو اسٹیبلشمنٹ پوسچور اختیار کرنے کی اس لیے انہوں نے اس کو اتنا ڈسکس نہیں کیا لیکن ان کی دلی خواہش بھی یہی چار نکات تھے اور یہی چار نکات دوسرے الفاظ میں عمران خان کے بھی ہیں کہ جب آپ کوئی سنٹرل ایشیا تک اکسس ہو جائے گی اتنے فائدے ہو جائیں گے بغیرہ بغیرہ انہوں نے نکات کی شکل میں پیش کر دی ہے چونکہ ایک military mentality زیادہ ہے calculated بات کرتی ہے انہوں نے ذرا عوامی زبان میں بات کی بات دونوں کی ایک ہے یہ نواز شریف کی جو فارمولہ ہے اور منطرہ ہے اس کو دورایا جا رہا ہے اور بنیانی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ عوام کا منطرہ ہے برس اگیر کے کروڑوں لوگوں کی یہ خواش رہی ہے کہ یہ جنگ و جدل ختم کر دی جائے یہ مسئلہ کشمیر کا ان اثر سری سفید آتی جو آپ نے پالا ہوا ہے اس کو ختم کر کے تو لوگوں کو آپس میں تجارت پیار و معبوت عمد و ریفت یہ چیزیں جو ہیں یہ کھولی جائیں تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس میں مجھے جو lack نظراتی ہے چیز وہ lack of sincerity ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کو بالکل ہی completely ignore کیا ہے and they didn't talk about them as people اس کے بجائے انہوں نے کشمیر کی بات کی کہ جی اس کا ادھر ادھر کر دیں اور جو روایتی طور پہ جس طرح وہ بات کرتے رہتے ہیں کہ کشمیری عوام کا حق اور فلان فلان اس کا انہوں نے discuss نہیں کیا تو میں اس حوالے سے اس کو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو نیا ایک دور آ رہا ہے اس کے اندر ان کا ایک compromising attitude جو ہے ان کی مجبوری بن رہی ہے اور اس میں باجوہ صاحب کی سب سے important بات یہ ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ جب ہم فوج پہ اتنے پیسے خرچ کریں this is the first time کہ کسی military آزر سروس باس کی طرف سے اس طرح کی statement آئی بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم military پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور اس وقت سے ہمارے بسائل وہاں پہ ضائع ہوتے ہیں تو آمن important ہے یہ ABC ہے this is not very intellectual قسم کی کوئی بات نہیں ہے لیکن ABC ہے لیکن یہ بہت important ہے اس سے زیادہ important کوئی بات ہوئی نہیں سکتی برس اگیر کے تناظر میں دیکھیں پاکستان کا جو total government کے اخراجات ہیں جو total budget کو چھوڑیں جو budget آپ وہاں سے لے لیتے ہیں unfairly باقی چیزوں سے بھی اس کا بھی 20% جو ہے وہ military expense پہ جو ہے وہ خرچ ہوتا جا رہا ہے اور جو comparison ہے پاکستان versus انڈیا اس میں آپ جدید comparison کر کے دیکھ لیں کہ اس میں جو فرق پڑ گیا ہے وہ تین اور چار گنوں سے زیادہ پڑ گیا ہے ہوا وہ آپ کی military might ہے افرادی قوت ہے آپ کے جو ہے وہ tanks ہیں آپ کی جو ہے وہ جہاز ہیں جو جو بھی چیزیں تو اس میں جو ہے وہ ایک اور تین اور ایک اور چار کا جو difference ہے وہ پڑتا جا رہا ہے اور وہ difference آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ ایک طرف تو انڈیا جو ہے وہ اگر 58 billion یعنی 4 trillion جو ہے روپی خرچ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ اگر جو ہے وہ بہت کم کریں اس کے جتنا بھی جو ہے وہ 11 billion یا 1.26 trillion روپی خرچ کریں تو اب کبھی بھی جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں نہیں جا سکتے یہ ABC ہے اور ظاہر ہے کہ ایک military chief جو ہے اس کو اتنا ایک logical ضرور ہونا چاہیے کہ دو جمع دو کو چار کے علاوہ ہم کچھ نہیں بنا سکتے نہ تین بنا سکتے نہ چھے بنا سکتے وہ بنے گا چار ہی کہ جتنا آپ اس کو ڈال وہ وہ ہمارے دیاتی کہتے ہیں کہ جتنا میٹھا ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں تو آپ پیچھے ہیں تو مزید آگے جو ہے ہوتے جائیں گے اسی طرح پیچھے ہوتے جائیں گے you will never catch it تو پھر مسئلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ logic prevail کرے اگر اور اس کو یہ ایک جو ہے اپنے strategic اتھیار بنانے کے بجائے کہ ہم کوئی آمن پسند لوگ ہیں اور ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں اگر اس کو sincerely implement کریں اور کشمیریوں کو as a people treat کر کے ان کو recognize کریں اور as a people ان کا solution ٹوڑنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا best time میں جو کہ ایک بار پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا آپ نے خدشے کا اظہار کیا بشانی صاحب کہ یہ کہیں پھر ایک بار ہاتھ سے نہ نکل جائے اور واقعی آپ کا خدشہ بھیجا نہیں اس کی وجہ یہ کہ ماضی میں اس طرح کے کئی مواقعہ آئے اور وہ ہاتھ سے نکلے لیکن اب حالات بڑے مختلف ہیں ایک تو ماضی میں کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی کہ عربوں نے مسلسل ہی اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہوں اب تو مسلسل ہی انہوں نے کھینچ لیے ہم مسلسل ڈائی تین سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹ پیسہ ہی کوئی نہیں آ رہا اب وہی آئی ایم ایف اور انہی کے ذریعے بات آتا ہے پیسہ وہ جو ایڈز آتی تھی وہ سب بند ہو چکی ہیں اور کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا حتیٰ کہ آئی ایم ایف کی بھی شرطیں اتنی کڑی ہیں چونکہ پہلے امریکنز آئی ایم ایف کو کہہ دیتے تھے کہ ہمیں پاکستان سے کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے تو چلیں اس طرح ادھر سے کان نہیں پکڑنے ادھر سے کان پکڑنے پیسے دے دیں اب وہ کہیں سے بھی کان نہیں پکڑنے والی صورتحال بن رہی یعنی افغانستان جو ایک آخری پچھلے چند مہینوں کا مسئلہ تھا پیس ٹاک پاکستان کو امکان تھا کہ شاید افغانستان کے ذریعے ہی ان کو کوئی پیسہ ویسا ملنا شروع ہو جائے افغانستان کی وجہ سے بہت پیسہ ملا اب تک تو وہ بھی نہیں ملا وہ بھی اب ٹونی برنکن نے نئی سٹیٹ سیکرٹی نے کہہ دیا کہ بھئی ہم بھارت کو زیادہ ذمہ داری دیں گے افغانستان کے مسئلے کال کرنے کے لیے تو یہ اب ان کو نظر آ گیا کہ بڑی سٹیبل گورنمنٹ امریکہ میں آ گئی مختلف مزاج کی حکومت ہے تھنڈی اور میٹھی بات کرتے ہیں مگر ایکشن بڑا سخت ہوتا ہے تو یہ مجبوریاں ہیں بشانی صاحب جس کی وجہ سے یہ صرف جا رہے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں مجبوریاں ہی ان کو لے جائیں جس سے پاکستان کا بھی بھلا ہو جائے اور اس ریجن کا بھی بھلا ہو جائے ہم تو یہی چاہیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجبوریاں ان کو مسلسل کھینچیں گے میں اس میں ایک بات کا اور اضافہ کروں گا فیٹف کی مسال آپ کے سامنے ہے فیٹم کی تلوار اس طرح اتنی لمبی کبھی لٹکی نہیں تھی اب لگتا ہے کہ فیٹف والوں نے بھی انٹرنیشنل سٹیک اولڈر کے کہنے پہ اور پاکستان کی طرح سے پورے ایکشنز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تلوار لٹکا کے رکھی ہوئی ہے اور یہ بھی ان کے سر پہ رہتا ہے فیٹف کا بھی اس کے ساتھ سب جو ہندی سے حوالے سے پیسے جاتے تھے نا پاکستان وہ بھی بہت کم ہو گئے ہیں اب بینکوں کے ذریعے جا رہے ہیں یعنی وہ بھی فیٹف کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کریں تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ الٹی میلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر رہی ہیں میں کریں گی نہیں کہوں گا چونکہ مجھے تو کر رہی ہیں یعنی نظر آ رہی ہے صورتحال کہ وہ الٹی میلی وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے کہ ہم پیس کی بات کریں گے ٹائم بائے کریں گے پھر ایک ٹیررس اٹیک کریں گے اب لگتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا چونکہ پیچھے سے تنابے جو ہیں وہ کھچ گئی ہیں ہر طرف سے دیکھیں جی یہ بات تو میں آپ سے پورا ہندرڈ پرسنٹ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو فائنینشل پریشر ہے نا یہ ایکچولی ریفلیکشن ہے انٹرنیشنل ڈیپلومیٹک پریشر کا کیونکہ فائنینشل پریشر بھی ایسے ہی نہیں ہو گیا سعودیہ نے ایسے ہی آتھ نہیں کھینچ لیا اس کے پیچھے بھی ڈیپلومیٹک افرٹس ہیں اس میں انڈیا کا ایک رول ہے جو پاکستان کی فیلڈ پالیسی ہے انٹرنیشنلی اس نے اپنا رنگ دیکھا نہ شروع کر دیا جو ملیٹری ایڈ آپ دیکھیں ایڈ جو ہے وہ پاکستان کو ملی ٹو تاؤزن سکسٹین اور سیونٹین میں اس کو آپ دیکھیں کمپیر کر کے ٹو تاؤزن فورٹین اور ففٹین میں ملیٹری ایڈ میں دوسری کی بات نہیں کر رہا جو باقیدہ صرف فائنینشل مادد دی جاتی ہے صرف ملیٹری کی مادد میں تو وہ سمجھ لیں کہ جب ٹیبل سے اٹھ جائے یا اس میں اتنا کمی ہو جائے اس کے بعد اس طرح آپ کو گئر لیا جائے انٹرنیشنلی سارے لوپ آرز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں آپ نے جو اس طرح کے ایٹی ایمز کھولے ہوئے ہیں عربوں کی شکل میں یا دوسرے ملکوں کی شکل میں کھولے ہوئے تھے کہ جب کبھی بھی آپ کو کیش کرانچ فیل ہو تو آپ جا کے ان کے دروازے کھٹ کھٹا ہیں وہ بھی بند ہو گئے تو ملیٹری کو فرشتے تو نہیں چلا سکتے نا جی یہ تو میٹریل چیزیں ہیں جیسا کہ میں نے کہا آپ اپنے جو ہے کل جی ڈی بی کا آلریڈی جو ہے تھری پائنٹ سکس پرسنٹ جو ہے اپنی ملیٹری پہ خرچ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ بھارت ٹو پائنٹ ون پرسنٹ خرچ کر رہا ہے اور بھارت کے وسائل دیکھیں اور اپنے وسائل دیکھیں آپ کے تو وسائل کا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ صرف کرزے ہیں جو کیش آتا ہے یا ڈالر آتا ہے اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو اس لیے یہ سسٹینبل نہیں ہے تو انہوں نے جو بات کی ہے اس میں لاجک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیپلومیٹک ڈیپلومیٹک ایم بیلنس ہو گیا ہے جس کا فائننشل سکل میں بھی ظاہر ہو گیا جیسے کہ آپ نے ایف ای ٹی ایف کی بات کی کہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ چیز تھی کہ اگر آپ کی ڈیپلومیٹک لی آپ کامیاب قسم کی آپ کی پالیسیوں ہوتی تو یہاں تک نوبتی نہ آتی پہلی دوسری ایئرنگ میں پہلے کی طرح وہ بڑے ملکوں کو انوالو کر کے نکل جاتے لیکن اس میں کمپلیٹلی فانس کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے یہ چیزیں سامنے رکھ کے تو آپ کے جو ملیٹری چیف ہیں یا جو ایڈمیسٹریٹیو چیف ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب وہ اگر کوئی باعزت راستہ نکال دیں میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے بڑے کوئے میں گر رہے ہیں یا بہترین قسم کی جو ہے ناکامی اور شکست کا آپ کو سامنا ہے تو وزڈم استعمال کر کے اس طرح کی فار گریٹر گوڈ یا کوئی باعزت راستہ بھی جو ہے نکالا جا سکتا ہے اور یہ ایک باعزت راستہ ہے کہ یہ جو ہے اپنے معاملات تیہ کریں پروسیوں کے ساتھ ہم انہی کے چار نکات کو لے کے چلتے ہیں جی یہ ان چار پرنسپلز کی بنیاد پہ اور آمن قائم کریں تاکہ برس اگیر کے لوگ بھی زندگی دیکھیں کہ زندگی کیا ہوتا ہے کیسے ہوتی ہے اس کے کیا کیا چیزیں جو ہم سے اب تک جو ہے وہ لوگوں کو محروم جن سے رکھا گیا ہے آخر میں بشین صاحب پھر ہم اس ساری بات چیت کو ذرا کنکلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو لینگویج چینج ہوئی ہے کیا اس سے بھی آپ کو انڈیکیشن ملتی ہے یہ صرف ایک دو دن کی لینگویج کی میں بات نہیں کر رہا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پہلی بارہ عمران خان کی وزارت عظمہ میں تین چار ہفتوں میں سے کشمیر کے بارے میں کوئی ٹویٹ ہی نہیں آئی کوئی سخت بیان ہی نہیں آیا یہ تو روٹین کی بات ہے نا جی کہ وہ اقوام متحدہ کی قرار دا دیں اب یہ بات بھی ذرا کم ہوگی آج پھر انہوں نے بات کی ہے خان صاحب نے لیکن چیف دامی صاحب نے کوئی بات نہیں کی اب تو چیف دامی صاحب یہی کہہ رہے ہیں جی سب جو بھی ایکشن ہوئے ان کو بھلا دیے جائیں اسی میں بہتری ہے تو یہ لینگویج آپ کو کیسی لگ رہی ہے دیکھیں یہ اقوام متحدہ والی بات ممکن ہے خان صاحب نے اس لیے بھی کی ہو نا کہ خان صاحب جو ان کا ٹریک ریکرڈ ہے کہ وہ زبانی بات کرنا پسند کرتے ہیں اور زبانی بات میں بھی ایک ہی بات کو بار بار دورانا پسند کرتے ہیں تو ممکن ہے انہوں نے دورا دی ہو اور میں اس کو زیادہ ریڈ ان کر رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو کانیاں سناتے رہتے ہیں نا کہ میں جب گروہ آپ کر رہا تھا فلانا ایک ہی بات بار بار دوراتے ہیں تو اس میں ایکوام متحدہ کی کردادیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لہٰذا اس کو ایک طرف رکھ کے یہ میں مانتا ہوں کہ لینگویج چینج ہوئی ہے اور لینگویج پاکستان اور بھارت دونوں کی چینج ہوئی ہے دونوں کا جو ری ایکشن تھا اس میں بھی تبدیلی آئی ہے کہ زشتہ جو ایک دو میں انہوں سے ہم فیل کر رہے ہیں اور سپیسیفکلی کشمیر کے حوالے سے جس طریقے سے پاکستان ایک طرح کا جو ہے ری ایکشن دیتا تھا بھارت کے کسی بھی ایکشن پہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی بہت موقعوں پہ عرض کیا کہ یہ پہلی دفعہ اس ایڈمنسٹریشن نے تسلیم کیا ہے کہ کشمیر کرتے کرتے ہم خود پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو دعو پہ لگا رہے ہیں اور ایسا نو کہ کشمیر کرتے کرتے پاکستان بھی ہمارے ہاتھ سے جائے یہ ایک ڈراسٹک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ڈیفینیٹلی لینگویج چینج ہے یہ آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا اس کے ری ایکشن میں بھارت کی طرف سے وہ ری ایکشن نہیں آیا جو پہلے آتا تھا اب بھارت میں جس طریقے سے گزشتہ ایک سال سے جو چیزیں ہوئی میز یہ مطالبہ کر دیں نا جی سیونٹی بال کریں تری سیونٹی یا تاری فائل اس کی جگہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے ایکٹیویٹیز کرنی تھی کانفرنسز کرنی تھی دورے کرنے تھے وہ فود باہر بیجنے تھے بہت کچھ تھا جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہا تو آثار بتاتے ہیں کہ دیر اس سام تک تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ خدا آپ کی زبان مبارک کرے اگر پیس کی طرف کو پیش قدمی ہو رہی ہے definitely ہو رہی ہے کسی قوم یا علاقے سے ناانصافی کیے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ that would be a good thing بچہیں صاحب آخر میں میں آپ کو اور آپ نے views کو وہ مختار سینکھرل کا ایک شیر زور سنانا چاہوں گا اس پر بے شک آپ جاتے جاتے کومنٹری کر دی جگہ شیر کچھ یوں ہے تیرے لہجے میں جو اب رد و بدل لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی سرگر میں عمل لگتا ہے بس وہ تو پیچھے ہمیشہ کوئی سرگر میں یہ ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے جناب ورنہ یہ ہوتا کیسے اور پیچھے وہ ہی ہے ہمارے جو ہے پڑوسی جو یونائٹسٹیٹ آب ہماری کا جو ہے اس کے اشارہ آبرو کے ہمارے حکمران منتظر ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے اشارہ آبرو دیکھ لیا کہ اس دفعہ جو ہے آنکھ کی سمت میں جو ہے وہ پھڑک رہی ہے یہ بات ہے تو بشانی صاحب بہت بہت شکریہ تھرڈ اپینین میں آج اپنی اپینین دینے کا اور ہم بات چیت کرتے رہیں گے ہر ہفتے آپ کے ساتھ اور آپ نے بات چیت سنی بریسٹر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اپینین میں اور آپ کو بھرپور اندازہ ہو رہا ہے کہ جو تبدیلیاں اس ریجن میں آ رہی ہیں جس ریجن کا آپ بھی حصہ ہیں ہم بھی اسے بلونگ کرتے ہیں وہ خوش آئین بھی ہیں مگر ابھی بہت ٹو سون ہے جسے کہتے ہیں نا کوئی صحیح پیڈکشن کرنا جب تک ان پر صحیح طور سے عمل نہ ہو سکے ٹیک ٹی وی کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پٹی چل رہی ہے اس پٹی میں صاف لکھا ہے کہ آپ ہمیں دونیٹ کر سکتے ہیں ٹیک ٹی وی ساؤت ایشیا ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ جا کے یا ٹیک ٹی وی ڈاٹ انفو کی ویب سائٹ پہ جا کے پی پال کے ذریعے پی پال ڈاٹ می سلیش ٹیک ٹی وی انٹرنیشنل پہ پہ جا کے یا ٹیک ٹی وی ساؤت ایشیا ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ جا کے یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کا بٹن اس کو کلک کریں گے تو آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں تو کریڈٹ کارٹ کے ذریعے آپ ہمیں کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جو نریٹیب پریوار ہے وہ اور آگے چلتا رہے گا آخر میں پھر آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ دیگہ